اسلام علیکم سٹوڈنٹس میرٹ لسٹ لگیں گی اور میرٹ کتنا ڈراپ ہوگا اسی ٹاپک پہ آت بات کریں گے لیکن ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تو آئیے اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کئی میں ڈی پی ٹی کی ٹوٹل فورٹی سکس سیٹس ہی تو ان میں سے ابھی اٹھائی سیٹے رہتی ہیں جو لاسٹ میرٹ ہے ڈی پی ٹی کا تھرڈ میرٹ لسٹ میں نائنٹی ون پوائنٹ تھری زیرو پرسنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کافی سٹوڈنٹ میں ابھی سیٹس فی سامیٹ کروانی ہے میرٹ کافی حد تک کم ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نائنٹی ون پوائنٹ تھری زیرو سیون سیون لاسٹ میرٹ ہے تھرڈ لسٹ کا تو ان میں سے کافی سٹوڈنٹ فی کوئی علیڈ کی طرف جائیں گے ابھی بہت سا میرٹ ڈیکریز ہوگا نائنٹی پوائنٹ تک میرٹ آنے کے چانسز ہیں اس د میرٹ کروا دیں تو جن کا نہیں ہے تو وہ تینشن نہ لیں ان کا نیکس لسٹ میں آ جائے گا میرٹ لسٹیں تب تک لگتی رہیں گی جب تک سٹوڈنٹ پورے نہیں ہو جاتے آخر میں کالز کر کے بھی سٹوڈنٹ کو بلاتے ہیں تاکہ ان کی سیٹیں فیل ہو جائیں علیڈ ہیل سانسز میں جو ایمیل ٹی کا لاسٹ میرٹ ہے نائنٹی وان پوائنٹ وان فائی پرسنٹ ہے یہ مزید کم ہوگا ابھی تو بہت کام سٹوڈنٹ نے فی سامیٹ کروای ہے مزید سٹوڈنٹ اگر اس میں نہ آئے تو اس کا میرٹ مزید کم ہو جائے گا تقریبا نائنٹی پرسنٹ تک ایمیل ٹی کے میرٹ آنے کے چانسز ہیں اس کے بعد ایم آئی ٹی جو کا لاسٹ میرٹ ہے وہ ہے نائنٹی وان پوائنٹ فور سیون پرسنٹ ابھی ایک سٹوڈن سٹوڈنٹ نے فی سامیٹ کروای ہے ابھی نو رہتے ہیں تو یہ بھی نائنٹی تک ہی آئے گا سرڈیکل ٹکنالوجی میں ٹوٹل پندرہ سیٹس ہیں چار سٹوڈنٹ نے فی سامیٹ کروا دی ہے ابھی گیارہ رہتے ہیں ان کا لاسٹ میرٹ نائنٹی پوائنٹ سکس پائی پرسنٹ ہے مزید کم ہو جائے گا کافی حد تک تقریبا ان کا میرٹ ایٹی نائن پرسنٹ تک آئے گا اس کی لسٹیں چار پانچ لگیں گی پانچ تک لسٹیں لگیں گی اس کے بعد کالز کر کے آپ کو بلائیں گے انیسیزیا جس کا سب سے زیادہ سکوپ ہے اور کافی سٹوڈنٹ اس میں ایڈمیشن لینا بھی چاہتے ہیں ان کا لاسٹ میرٹ نائنٹی وان پوائنٹ سکس پور پرسنٹ ہے ابھی سات سٹوڈنٹ نے فی سامیٹ کروانے ہیں تو اس کا میرٹ نائنٹی وان پرسنٹ تک آنے کے چانسز ہیں اس کا میرٹ مزید لسٹ میں مزید کم ہو جائے گا کارڈک پریفیجن میں ابھی کسی نے بھی فی سامیٹ کروای ان کا لاسٹ میرٹ نائنٹی وان پوائنٹ نائن ہائیوون پرسنٹ کے قریبی۔ اس کا لاسٹ میرٹ تو عausoبج ہوجی میں بھی کسی ستوڈن نے فی سامیٹ کروانے اور corpo کے لاسٹ میرٹ ایٹی نائنٹ پوائنٹ نائنٹ سکس پرسنٹ ہے ان کا میرٹ تقریباً ایٹی سیکس سیچ ایٹی سیم پرسنٹ تک آئے گا ڈینٹل ٹکنالوجیا میں بھی آشتیں CBD ہیں ابھی کسی نے فی سامیٹ کروائی ان کا لاسٹ میرٹ نائنٹی پوائنٹ سیمن فور پرسنٹ ہے کافی عطا کم ہو جائے گا تقریباً ایٹی نائن ایٹی ایٹ تک اس کا میرٹ کم ہوگا پراستیٹیکس اینڈ آر تھوٹیکس میں ٹوٹل جو آٹھ سیٹیں تھیں تو ان میں سے ابھی ایک بچے نفی سب میٹ کروائی ہے ان کا لاسٹ میرٹ ایٹی نائن پوائنٹ سی سیون پرسنٹ ہے یہ بھی تقریباً ایٹی سیون ایٹی ایٹ تک لاسٹ میرٹ آ جائے گا ریڈیو اتراپی ٹکنالوجی اس کا لاسٹ میرٹ نائنٹی پوائنٹ فائیو ایٹ 3% ہے اس میں بھی ابھی کسی بچے نے فیسا میں نکروائی اس کا میرٹ بھی کم ہو جائے گا کیونکہ لسٹیں لگتی رہیں گی مارچ کے لاسٹ ویک تک تو ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے جن کا ایگریگنٹ نائنٹی پرسنٹ تک ہے ان کا نام ضرور آئے گا سپیچ اینڈ لینگویج پیتھالوجی میں ٹوٹل چھے سیٹس ہیں تو ابھی کسی نے فیسا میں نکروائی ان کا لاسٹ میرٹ نائنٹی پوائنٹ سیکس ون پرسنٹ ہے مزید کم ہو جائے گا اس کا میرٹ ایٹی نائن پرسنٹ تک آ سکتا ہے اس کے بعد کلینکل سیکالوجی گرلز کے لیے بہت ہی اچھا فیلڈ ہے ان میں سے ایک بچے نے فیسا میٹ کروائی ہے ان کا لاسٹ میرٹ نائنٹی ون پرسنٹ ہے مزید یہ کم ہو جائے گا نائنٹی پوائنٹ ون ٹو نائنٹی پرسنٹ تک آ جائے گا اس کے ساتھ نیرو الیکٹرو فیزیالوجی ان کا لاسٹ میرٹ نائنٹی پوائنٹ نائن ایٹ پرسنٹ ہے ان میں سے بھی کسی بچے نے فیسا میں نکروائی ان کا میرٹ مزید کم ہو جائے گا تو سٹوڈینٹ سپٹینشن والی بات نہیں ہے کئی میں لسٹیں لگتی رہیں گی جب تک سیٹس پوری نہیں ہو جاتی تو آپ جن سٹوڈینٹ کا اگریگیٹ ایٹی نائن پرسنٹ تک ہے ان کے ایڈمیشن ہونے کے چانسز ہیں نائنٹی پرسنٹ اکثر سٹوڈینٹ یہ کوئیسن پوچھ رہے ہیں بچے ان کی سیکنڈ ڈیسٹ لگے گی جو سٹوڈینٹ انہیں بلائے تھے انٹریو میں پہلی ڈیسٹ میں تو ان کو پہلے بلا رہے ہیں اگر وہ جائن نہیں کریں گے تو سیکنڈ ڈیسٹ لگے گی ضرور لگے گی کیونکہ پہلی ڈیسٹ میں سارے بچے نہیں آئے گی نائن نائن نائنٹی سکس پر میرٹ رکا ہوئے اتنا میرٹ ہائی نہیں ہوتا میرٹ کافی کم ہوگا اگر آپ کے نائن ایٹی پلس ہیں تو آپ کا ایڈمیشن آر ایم یو میں لازمی ہوگا انشاءاللہ اس کا میرٹ کم ہو جائے گا کیونکہ سب سٹوڈینٹ نے جائن نہیں کرنا جن کا پہلی لسٹ میں نام آیا تھا تو اگر آپ کو کی کوئیسن ہے آپ کمیٹ میں پوچھ سکتے ہیں اس کا ریپلائی ضرور کروں گا انشاءاللہ جی سٹوڈینٹ اگر ویڈیو اچھی لگ گیا تو اس کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسی انفرمیٹر ویڈیو آپ کو ملتی رہیں فیل وقت کے لئے اتنا ہی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ